سات سال کا بچہ ہو تو اس کا عقیقہ کر دیا جائے اور وہ ایک جان ہے بچی کے لیے اور دو جانے ہیں بچے کے لیے اور کوشش کی جائے کہ کچھا گوشت تقسیم کیا جائے اور اس کی زیادہ ترہ ہڈیاں توڑنے سے گریز کیا جائے یہ اس کی جان کا صدقہ ہوگا آپ اس کو دعوت کے طور پر لوگوں کو گھر بلا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کچھا تقسیم کریں یہ صدقہ نافلہ کی طرح ہوتا ہے قربانی کی گوشت کی طرح امیر غریب سارے کھا سکتے ہیں تو عقیقہ جو ہے وہ بچے کا یہ سنت ہے اور ساتھ میں دن اس کے بال بھی اتروا دیے جائیں اور بال اتروا کے سر پہ زافران یا کوئی چیز مل دی جائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی جائے اور ساتھ میں دن ہی بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھ دیا جائے اللہ کو جو محبوب ترین نام ہیں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں تو یہ عبد کی اضافت کے ساتھ اسمائے باری میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے اور اللہ کے ناموں پر جب نام رکھا جائے تو پکارتے ہوئے عبد کی اضافت کے ساتھ ہی پکارا جائے اگر نام عبدالرحمن رکھا ہے تو رحمان صاحب نہ کہیں عبدالرحمن ہی کہیں عبدالغفار رکھا ہے عبدالجبار رکھا ہے عبدالرحیم رکھا ہے تو رحیم صاحب جبار صاحب نہ کہیں بلکہ اس کو عبدالرحیم اور عبدالجبار کہہ کے ہی پکاریں پورے نام سے یا پھر فرمایا سمو بے اسمی اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھو حضور کے اسماء مبارکہ کے ناموں سے اپنی اولاد کا نام رکھا جائے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے یا حضور کے مبارک اسماء میں سے کوئی نام اپنی اولاد کا رکھا جائے اسی طرح اپنی بیٹیوں کے نام حضور کی بیٹیوں کے نام پہ رکھے جائیں حضور کی ازواج کے نام پہ رکھے جائیں اور اسی طرح صحابیات کے نام پہ رکھے جائیں تو حضور کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھو اور فرمایا کہ جس کا نام تم محمد رکھو یا احمد رکھو اس کی پھر تقریم بھی کرو اس کی عزت بھی کرو کہ اس کا نام میرے حضور کے نام پہ ہے عیاس کا بیٹا اس کا نام محمد تھا اور محمود غزنوی کی وہ خدمت کیا کرتا تھا ایک دن بادشاہ نے پکارا عیاس کے بیٹے میری بات سنو تو خیر اس نے جو خدمت تھی وہ پیش کی تو اپنے باپ کو بتایا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے محمد پکارنے کی بجائے عیاس کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے تو جب نام سے ہٹ کے پکارا جائے تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو کہا کہ پتہ نہیں بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو عیاس آیا ہاتھ باندھ کی عرص کی بادشاہ سلامت بیٹے سے کوئی بہدری ہو گئی ہے بادشاہ نے کہا کیا ہوا کہا آج اس کو پکارتے ہوئے آپ نے اس کے نام کی بجائے عیاس کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے تو بادشاہ سلامت کہنے لگے میں نے آج تک لفظ محمد بے وضو نہیں کہا تو آج میرا وضو نہیں تھا اس لئے پکارنے کے لئے مجھے عیاس کا بیٹا کہنا پڑا علامہ نے لکھا ہے جس دستر خان پہ محمد نام کا بیٹا ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آسکتی وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا یہ آج کل جو رواج ہے کہ اولاد کا ایسا نام رکھا جائے جو منفرد ہو اور آج تک سنانا گیا ہو بعض طات لوگوں کو یہ شوق محمد نام رکھنے پر آمادہ کر دیتا ہے کئی نام ہم سنتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی و مطلب ہی نہیں ہوتا اور وہ بچے کا یا بیٹی کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکیبہ رکھا تو میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا نام رکھ لیا رکیب اور رکیبہ تو بڑے معیوب سے لفظ ہیں تو وہ کہنے لگا کہ قرآن میں رکیبہ کا لفظ آتا ہے میں نے کہا وہ کس معنی میں آیا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں تو اور بھی بہت سارے لفظ ہیں ابلیس کا لفظ بھی ہے اور بھی لفظ ہیں تو یہ نہیں ہے کہ قرآن میں آگیا ہے تو اب وہ نام بھی ہوگا تو نام رکھتے ہوئے اس کے معنی و مطالب پر غور رکھ جائے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے بہت سارے نام ہیں اللہ کی محبوب علیہ السلام نے ان ناموں کو تبدیل کیا تو ایسے ناموں سے گریز کیا جائے جو محمل ہیں یا ان کے معنی و مطالب مناسب نہیں ہیں